لا اسحلوکم علیہ اجرہ اس کے عمج میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگا تم تک دین فیانے کے لیے میرے راستوں میں پاٹے بھی بچھائے گئے نماز کی حالت میں میرے پید پر وجلی بھی ڈالی گئی وازاروں کے اندر مجھے پاکر اور مجلود ہیمانہ کر کے برایا گیا لا اسحلوکم علیہ اجرہ اس کے عمج میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگا وہ کیسا طور تھا آج حالات یہ ہے کہ میں محض چار سو کلومیٹر سے چل کر کے یہاں آیا ہوں تو لوگوں کی نگاہیں بھی فرش رہا ہیں لوگ نگاہ لگاہ کر کے دیکھ رہے ہیں سب کے کائن دھر ہی لگے ہوئے ہیں کہ کاری صاحب کا کوئی جملہ مش نہ ہونا پائے کوئی جملہ ہم سے مش نہ ہو جائے کوئی بات ہم سے چھوٹ نہ جائے یار میں چار سو کلومیٹر سے چل کر کے آیا ہوں سارے لوگ پہی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ دور بڑا مشکل دور تھا جب لوگ سننے کے لیے ہی آمادہ نہ تھے جب لوگ سننے کے لیے تیار نہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھو کہ حضرت نوح علیہ السلام جب قیران حق لے کر کے اپنے قوم کے درمیان جاتے تھے تو ان کی قوم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتی تھی اور کہتی تھی اے نوح ہم تمہاری باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے نبی تھے کھنے رہے تھے اور کہتے ہیں اے لوگوں کب تک تمہاری کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کے رکھو گے کبھی تو تھک کر کے نکالو گے جب بھی نکالو گے پیغام حق لے کر کے جاؤں گا بہت مشکلات وہ وقت تھا جب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے حضور جب مانکٹ کے اندر بازاروں کے اندر پیغام حق لے کر کے جاتے تھے تو لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے بلکہ انہیں باغل مجنو دیوانہ کہے کر کے ان کا مزاق اُلایا کرتے تھے اللہ اکبر لا اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اس کے عوض میں تم سے کوئی حجرت نہیں مانگتا حضرت سیدہ عمر مومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور کیا احد سے سخت دن بھی آپ پر ربی آیا ہے احد جب کہ احد جو ہوئی تھی احد سے سخت دن بھی کبھی آپ پر آیا ہے اس لیے کہ صحابہ کے رضیق تحریف اسلام کے اندر وہ حد سے سخت دن نہیں آیا ہے اس لیے کہ وہ جنگ احد تھا جب حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے پٹیاں اتاری جا رہی تھی ستر صحابہ کی لاسے سامنے پڑی ہوئی تھی آقاِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا امیر حمزہ کو نہ صرف شہید کی آ گیا تھا بلکہ ان کا مسلح کر دیا گیا تھا آزائے بڑن کار دیئے رہے تھے آنکھوں میں نیزیں چھو دیئے گئے تھے اللہ اکبر ان کا کلیجہ شکر دیا گیا تھا حضور بار بار کہتے تھے ما فعلہ امیر اے لوگوں میرے چچا کی کہانی سناو تو تاریخ اسلام میں صحابہ کے نزدیک وہ حد سے سخت دن کبھی بھی نہیں آیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور کیا وہ حد سے سخت دن بھی کبھی آپ پر آیا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں آیا ہے وہ دن تھا جب طائق کے میدان میں میری قوم نے مجھ پر پکھر برسائے تھے وہ قوم میں وہ دن جو ہے میرے لئے یہ سب سے مشکلات کے دن تھے سب سے سخت مشکل دن تھے لا صلوق علیہی اجراء اس کے قبض میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا حضور مکہ سے طائق کہتے پیغام حمدین کے لیے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور آپ کو پتا ہے امام فہر الدین راضی فرماتے ہیں کہ مکہ سے طائق کے درمیان میں سبتر ایسے نگیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے اتنا مشکلات کا راستہ اتنا سخت کو راستہ حضور اس راستے کو پار کرتی جب طائق کے میدان میں پہنچے اور لوگوں کو پیغام حق سنایا تو بجائے کی لوگ آپ کی بات کو مانتے لوگوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا آپ پر پتھر مارنا شروع کر دیا اتنی پتھر ماریں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن جو ہیں وہ خون سے بھر گئے صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھائیں آپ ان کے لئے بدعا فرمائیں اور اللہ آپ بدعا کریں گے کہ یہ پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں لوگوں کے لئے زہمت نہیں میں لوگوں کے لئے رحمت پر کر کے تشریف لائیا ہوں میں رحمت پر کر کے آیا ہوں صحابہ نے عرض کہ حضور اس قوم نے آپ پر پتھر برسائے ہیں آپ پر پتھر والے ہیں آپ ان کی بھی لانکت کی دعا کریں جب اسرار زیادہ بڑھا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے جب حضور کے ہاتھ اٹھیں تو صحابہ نے سوچا اب حضور کے ہاتھ اٹھیں گے ابھی لبائے مبانک کھنیں گے دعا نکلیں گی یہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی یہ دونوں پہانہ برس میں ملیں گے پوری آبادی دب کر کے مر جائے گی حضور نے دستے اپنا دستے قلم اٹھایا تو کیا دعا کی اللہم مہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْفِلُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما اے اللہ میری قوم کو سیدھا راستہ عطا فرما لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اس کے عبض میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگا اے لوگوں تم تک دین پہنچانے کے لیے کئی پریشانیاں اٹھائیں کئی مقالی پہ اٹھائیں کئی مشیبتیں اٹھائیں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اس کے عبض میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگا تم تک دین پہنچانے کے لیے تم تک اسلام پہنچانے کے لیے میرے گھروں کے اندر کئی کئی دن تک فاکے بھی چلے کئی کئی دن تک چھوڑے نہ چلے لا اسألوکم علیہ عجرہ اس کے عوض میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا تم تک ان پہنچانے کے لیے جتنی مسئلہیں آئیں جتنی پریشانی آئیں ان تمام پریشانیوں کے عوض میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا اللہ موضتا فلقلوبا ہاں ایک چیز کا مطالبہ ہے ایک چیز کا پلبگار ہوں ایک چیز میں تم سے مانتا ہوں کیا اللہ موضتا فلقلوبا تمہیں میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے تمہیں میرے اہل بیت سے پیار کرنا ہے تمہیں میری عطلق میرے آن سے پیار کرنا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغ دین کے عوج میں جب کوئی عجرت نہیں مانی گئی تو پھر اہل بیت کی محبت بھی نہ مانی جاتی کہیں یہ سرے کی صورت نہ بن جائے یہ ماننے کی صورت نہ بن جائے تو جب تبلیغ دین کے عوج کوئی عجرت نہیں مانی گئی تو پھر اہل بیت کی محبت کیوں مانی گئی اہل بیت کی محبت بھی نہ مانی جاتی تو سنو اس کا سادہ اور سنپل جواب یہ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت مانی گئی ہے یہ اہل بیت کی محبت یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے یہ امت کی ضرورت ہے اس لیے اہل بیت کی محبت مانی گئی ہے اس لیے کہ جب امت اہل بیت سے پیار کرے گی تو پھر اہلِ بیت سے محبت کے سبب امت کے عقیدے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے